ادھائے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر سنتالیس اڈتالیس میں یہ گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ یہ میرا واسطویق ورات روپ کال روپ ہے اس کو تیرے اترکت پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور یہ میری پرابتی میرے درشن میرے اس روپ کا درشن نہ ویدوں ورنیت ویدی سے نہ جب سے نہ تب سے نہ کسی قریہ سے یعنی کوئی نہیں کر سکتا یہ تیسی دھم کہ سری کرسن جی نہیں بول رہے تھے گیتہ جی کا گیان یہ کال بول رہا تھا یہ تیسی یہ ایسا کہتے کہ تیرے اترکت پہلے کسی نے یہ میرا ورات روپ نہیں دیکھا تھا تو اسے صد ہے کہ سری کرسن نہیں یہ کال بول رہا تھا نہیں تو سری کرسن جی یہ بطن نہیں کہتے کیونکہ وہ کورووں کی صبح میں اپنا ورات روپ دیکھا چکے تھے اب دکھاتے ہیں کہ ماہ بھارت میں پرتکس پر مانا ہے کہ سری کرسن جی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں گیتہ جی میں کیے بولا تھا ارجن پر ڈاٹ مار رہے ہیں کہ تُو بڑا سردہین ہے تیری بودھی اچھی نہیں ہے اور تُو نے اس گیان کو یاد کیوں نہیں رکھا رب بلے آدمیوں یہ دانس وقتہ ہے آپ سروتا ہو آپ دو گھنٹے کے ستسن میں سے مشکل سے چالیس پرتیست یاد رکھ پاؤ گے اور پھر کبھی آپ پرسند کرو کہ آپ نے اس دن ستسن سنا تھا اس ویسے میں کرپا پھر سنا یہ اور میں یہ کہوں کہ تم بڑے سردہین ہو تمہاری بودھی اچھی نہیں ہے تم نے یاد کیوں نہیں رکھا اب مجھے کچھ یاد رہی یہ کوئی بات بنی اسے صد ہے کہ میں نہیں بول رہا تھا میرے اندر کوئی بھوت بول رہا تھا کوئی ان سختی بول رہی تھی اسی پرکار یہ صد ہو جاتا ہے شرکت سن نے گیتہ جی کا گیاں نہیں بولا اب دیکھئے گا سنگسیت ماہ بھار دیوٹی اکھنڈ گیتہ پریش گروہ پش پرکاسی تھے اس کے چھس سو سٹھ سٹھ پرکاتے ہیں چھس سو سٹھ سٹھ پرکاتے ہیں وطثہ سنسودک جیدیال گویندکا گیتہ پریش گروہ پرکاتے ہیں یہ دیکھئے گا پریش نمبر چھس سٹھ سٹھ پر شری کرسن کا اردن سے صد مہرسی اور کسپ کا سواد جن میں جین پوچھا برہمن شتروں کا ناس ہو جانے کے بعد جب مہتمہ شری کرسن اور اردن صبح میں بیٹھ کر وارتالہ آپ کر رہے تھے اس میں ان میں کیا کیا بات چیت ہوئی ویسم پیان جی نے کہا راجن شری کرسن کے صحیح اردن نے جب اپنے راجے پر پورا دیکار پرابٹ کر لیا تو وہ دیو صبح بہون میں آنند سے رہنے لگے ایک دن سو دنوں سے گھرے ہوئے دونوں میتر سب اتھا سے گھومتے گھومتے صبح منڈپ کے ایسے بھاگ میں پہنچے جو سور کے سمان سندر تھا پانڈو نندن اردن شری کرسن کے ساتھ رہ کر بہت پرشن تھے انہوں نے ایک بار اس رمڑی سبھا کی اور درشتی ڈال کر بھاگوان سے یہ وچن کہا دیو کی نندن جب ید کا اوسر اپستی تھا اس میں مجھے آپ کے مہتم کا گیان اور اسوریہ سروپ کا درشن ہوا تھا کنتو کیسا ہو آپ نے سنہی وز پہلے مجھے جو گیان اپدیش کیا تھا وہ ہے سب اس سمیں بدھی کے دوست سے بھول گیا ہے ان وشوں کو سننے کے لیے بارم بار میرے منہ میں اٹھکنٹھا ہوتی ہے ایدھر آپ جلدی ہی دوار کا جانے والے ہیں اتپنے وہ ہے سب وشے مجھے سناتی چھے ویسیم پیان جی کہتے ہیں اردن کے ایسے کہنے پر وقتاو مسریشت مہا تیجسوی بھگوان شری کرسن نے انہیں گلے سے لگا کر اس پرکار اتر دیا پہلے تو گلے سے لگانے کا کیت اکتا تھا اور پھر ڈاٹ مارے یعنی آدمی جب بچل جاتا ہے نا اس کو پتا ہے کتنا کچھ نہیں پتاتا وہ اس طرح کی اکٹنگ رہا کرے شری کرسن بھگوان شری کرسن نے انہیں گلے سے لگا کر اس پرکار اتر دیا شری کرسن جی بولے ارزن اس اس میں میں نے تمہیں اٹینٹ گوپنیے ویشے کا سرون کرا تھا اپنے سروب بھوت دھرم سناتن پرشوتم تتوکہ پریچے دیا تھا اور نت لوکوں کا بھی ورنگ کیا تھا کینٹو تم نے تو اپنی نا سمجھی کے کارن اس اپدیس کو یاد نہیں رکھا یہ جان کر مجھے بڑا کھیت ہوا ہے اب کیا کہتے ہیں ان باتوں کا اب پورا پورا سمرن ہونا شمبو نہیں جان پڑتا پانڈو نندن نشتی تم بڑے سردہین ہو تمہاری بدھی اچھی نہیں جان پڑتی اب میرے لئے اس اپدیس کو جو کہ تم درہا دینا کٹھی نہیں کیونکہ اس سمیں یوگ یوگ تھو کر میں نے پرماتم تتو کا بڑھن کیا تھا اب کتنا رہشے پرماتم نے ان سے لکھوا رکھا ہے پہلے ہی اور یہ اگیانی سمجھ نہیں سکے کبیر بگوان کو انہوں کا آگرتی تناڑی ہے جھوٹا ہے اب درمداز چی نے پرسن کیا تھا کبیر پرمیشور سے پرماتمہ کے دور ساکشہ درشن کر لیے تھے ست لوگ میں تب کا تھا بگوان یہ سب سری ویدر کتیب اور پران سارے ویشنو جی کو بھگوان بتاتے کیونکہ وہ ویشنو جی کا اپاسک تھا اور ویشنو جی اپاسک انہوں نے گروو بنا رکھا تھا درمداز چی نے تو پرماتمہ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ بید اور پران سارے جھوٹھے ہیں پرماتمہ بولے نہیں یہ بید کتیب جھوٹھے نیوائی جھوٹھے ہیں جو سمجھے نہ آئی ان بیدوں اور کتیبوں میں برکل صحیح لکھا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں سکے یہ دند کتھا سنا رہے تمہارے کو آج صبح سے یہ پرسنگ چل رہا تھا اسی کی روپ ریکھا بن رہی ہے کہ پورن پرماتمہ نے آ کے جو گیان دیا ہے اس گیان کو ان نکلیوں نے ہمارے تک نہیں آنے دیا اور جہاں تک پاپ ناس کرنے کا یہ کہتے ہیں سری ویسنون جی اور تھا سری کرسن جی سرو پاپ ناس کر دیتے ہیں انتحرم دیتے ہیں گیتا جی اج دہ نبر اٹھارا کے سلوک نبر ویسٹھ کا کہ سری کرسن جی سوہم کہہ رہے ہیں میں سرو پاپے بھا مکشا میم آسوچوں یہ مارے سٹے ان کو یہ ہی نہیں پتا ہے سری کرسن جی نہیں بول رہے یہ تو برحم بول رہا ہے یہ کال بول رہا ہے یہ سرپورس بول رہا ہے گیتا جی دہ نبر پندرہ کے سلوک نبر سولہ اور سترہ میں یہ تین پربھو ہیں ایک سرپرش یہ برمہ ہے برمہ وشنو محیس کا پتا ہے یہ کال جسے کہتے ہیں اور یہ اکیس برمہنڈ کا سوامی ہے اکیس برمہنڈ کا پربھو ہے دوسرا جو ہے اکسر پرش ہے جس کو پربرم بھی کہتے ہیں یہ سات سنکھ برمہنڈ کا سوامی ہے اور گیتہ جید ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا کہ اوتم پرش ہے تو انے پرمہتما ایتی ادھارتے یہ لوگ ترم آوی سے بھرتی اویس ہو رہے ہیں اوتم پرش یعنی واسطہ میں سریشت پرمہتما تو ان دونوں سے انے ہیں کس سے سرپرش اور اکسرپرش جو پندر میں جا کے سول میں سلوک میں جن کا ورنن ہے سرپرش اور اکسرپرش کا وہ تو ان سے الگ ہے اور وہ واسطہ مبناصی ہے اور وہی تینوں لوگوں میں پرویش کر کے یعنی کال کے اکس برمہنڈ روپیے بھی ایک لوگ کہلاتا ہے کال کا لوگ اور سات سنگ برمہنڈ ہے وہ اکسرپرش کا ایک دیش کہلاتا ہے لوگ کہلاتا ہے اور ستھ پرش کا اپنا جو اپنا ستھانہ اور آل پر مرنوں کا کول بلا کتے تینوں لوگوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوزشن یعنی سب کو وہی پرمہتما ہی سب کا دھارن پوزشن کرتا ہے وہ سلسار روپی ورکس کی مول ہے یعنی زڑے ہیں زڑ سے ہی سب کو اہال جاتا ہے تو گیتہ گیان داتا صوبہ بھی بتا تھا اٹھار میں دھائے کے بیسٹھ میں سلوک میں کہتا ہے کہ ارجن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرنمزہ جس کی کرپا سے تو پرنسانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابط ہوگا کیونکہ اپنے بھی سیوے چوٹھے دھائے کے پانچ میں اور نوم میں سلوک میں دوسرے دھائے کے بار میں سلوک میں دس میں دھائے کے دوسرے سلوک میں گیتہ گیان داتا کہتا اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں تو میں اور یہ سرسینک پہلے بھی جنمے تھے آگے بھی ہوں گے یہ نہ سوچ کہ ہم ابھی ابھی ہیں اور پھر اپنی سادنہ کے لیے کہتا ہے کہ تو نے میری سادنہ کرنی ہے سات میں دھائے کے پانچ اور سات میں تو یدھ بھی کرنا ہوگا میری سنڈ میں رہنا ہے تو میری سمنڈ بھی کر اور یدھ بھی کر کھڑا ہو کیونکہ میرے پاس رہے گا تو سانتی نام کی چیز نہیں ہے آٹھ میں دھائے کے تیرے میں سلوک میں اپنی جاپ بھی دھی کے لیے بتاتا ہے میرا کیولے کو منتر ہے مجھ برم کا اور اس کا انتین سانس تک وہ سمن کرتا برم لوگ تک پہنچ جاتا ہے آٹھ میں دھائے کے سول میں سلوک میں سن کہتا ہے کہ برم لوگ پر ینت بھی سبھی جنم مرتو مہی ہیں پونرا مرتی ہوتی ہے پندر میں دھائے کے ایک سے لے کے چیار سلوک میں کہا ہے کہ تتو درسی سنت کی یہ پیزان ہے اوٹے لٹکے سنسا روپی ورکس کے سب پارٹس بتا لے گا اس کے پاس چاہت اس پرمیشور کے پرم پدگی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد کبھی کوئی لوٹ کر واپس نہیں آتے صادق پورن موکس پرابت کرتے ہیں اور میں بھی اسی کی سرنمہ ہوں اسی کی بھکتی کرنی چاہیے اس طرح دھارنا رکھے اٹھار میں دھائے کے بیسٹ میں سلوک میں کہا کہ تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سن مجھا جس کی کرپہ سے تو پرم سانتی کو سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا سناتن پرم دھام ساسوطن ستھانم صدا رہنے والا کبھی ناس نہیں ہوتا ست لوگ کو چلا جائے گا اور اس پرمیشور کی سادنا کے لئے ستر میں دھائے کے تیسی میں سلوک میں کہا کہ اوم تت ست اتین اردیسے بھرم نے تریوید سمرت ہے سچیت آنند گھن بھرم کی سادنا گیتہ جن دھائم رات کے سلوک نمبر ایک مرد نے پوچھا پر بھو آپ نے سات میں دھائے کہ انتیسی میں سلوک میں جس تت بھرم کے بارے میں کہا ہے وہ کون ہے وہ تت بھرم آٹھ میں دھائے کے تیسیرے سلوک میں اپنی سادنا کے لئے بھرم بتاتا ہے کہ میرا اوم نام ہے اس کا جاپ بھی کر ید بھی کر آٹھ میں دھائے کے آٹھ نو دس تین سلوکوں میں اس پرمکسر بھرم کے بھرم کے بھرم بتا ہے کہ اس کی بھکتی کرے گا تو اس کے پاس جلا جائے گا اس کے لئے اپسن چھوڑ دیا چوتھے دائے کے تون تیسی میں سلوک میں کہ تت و درسی سند بتائے گا اس پرمیشور کے پرماتم تتو کی جانکاری اس سے پرافت کر اس کی سادنا اس کو پتا ہوگی مجھے نہیں آج صبح کا ستسنگی اسی بھی سے متھا کیونکہ پناتمہ آبیدار تھی ہیں یہ دعصی کے دعاتمک شکسک ہے ٹیچر ہے گروہ ہے اور آپ جی کو یہ پیک ٹائم دیا پرماتمہ نے ایسا زنم دیا منوش کا شکسیت آپ شدگرنت اپنے پاس یہ شکسیت اسی لئے دی پرمیشور نے کہ آپ جی مجھے پہچان لیں آپ پرماتمہ کبیر جی کے بچے ہو اور وہی آپ کے لئے بھٹک رہا ہے یہاں آپ کے لئے پتہ نہیں کتنی یاتنہ سین کرتے ہیں پچھلی اتحاس آپ کو کبھی سنائیں گے سنے سنے پر سناتے رہیں گے وہ کتنا ہمارے لئے بھٹک رہا ہے کیونکہ وہ ہمارا پتا ہے ہم یہاں کال کے اس مایہ کے نصے میں پرماتمہ کو بھور چکے ہیں کبیر یہ مایہ اٹھ پٹی سب گھٹ آنڈ اڑی کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی تو وہ پرمیشور آپ کو اپنی پہچان بتانے کے لئے اس فہماتے ہیں تو یہاں اٹھار میں جائے کہ بیسٹ میں سلوک میں کہا کہ اس کی سرنمزہ اٹھار میں جائے کہ تریسٹ میں سلوک میں کہا کہ ارزنمہ نے جو کہنا تھا کہہ دیت رہتی یہ گپت سے گپت گیان گیتہ جی کا دے دیا اب تیری سمجھ ماں ایسے کر منوان ایسے کر میری سرنمہ رہنا ہے تو اٹھار میں جائے کے پیشٹ میں سلوک میں کہا کہ میری سرنمہ رہنا تو میرے مباہ والا بن میرے ممن والا بن اٹھ میں جائے کہ چھٹے سلوک میں کہا کہ انت سمیہ میں جو جس بھی بھاو میں بھاویت رہتا ہے اسی کو پرابت ہوتا ہے پرماتمہ بھی اپنی وانی میں کہتے ہیں جہاں آسا تا باسا ہوئی من کرم وطن سمریوس ہوئی اب یہ کہتا ہے کہ اٹھار میں جائے کہ تریسٹ میں سلوک میں کہ یہ گپت سے گپت گیان میں نے تجھے بتا دیا کیونکہ انتیمت جائے آگیا لاسٹ سلوک چل رہے ہیں کہتا ہے تیری مرضی میری سرنمہ رہنا ہے اس کی سرنمہ رہنا سلیکٹ کر لے ایک نہ اور کہتا ہے ایک اور گپت سے گپت بید بتا دوں میرا بھی وہی پوچھے دیو ہے وہ میرا اسٹ دیو ہے کون جس کے بھی سے میں اٹھار میں دے کہ بیشت میں سلوک میں کہا اس کی سرن جاؤ اب دیکھو پنیاتو انہوں نے انواد غلط کرکھا ہے اب گیتہ گیان داتا اٹھار میں دے کہ تریسٹ میں سلوک میں کہہ رہا ہے کہ گپت گیان دے جیا گیتہ جی کا سارا گیان سنا جیا گپت سے گپت رہی سے بھی بتا جی کہ میں کال ہوں وہ پرماتمہ کوئی اور ہے وہاں جانے کے بعد جنمر تو نہیں ہوتی اس کی سادنا سند سے پرابت کرتا تو ترسی سند سے اور پھر کہتا ہے اٹھار میں دائے کے تونسٹ میں سلوک میں ایک گپت اور بتا جوں اسٹے میں اسی درڈم ایتی